موسیقی 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 اشماق نسول صاحب مکرم اپنے 65 سالہ سیاسی تجربے اور مغبر کے ذریعے موجودہ حکومت کا فیوچر بتائیے 65 سالہ سیاسی تجربہ ہاتھ دوگی ہے میں پیدا ہونے سے پہلے مجھے الیکشن لڑکا رہا ہوں میں نے نہیں بتانا یہ کون بھی یار آپ اس میں کار لو یہ ہس بیڈاں کبھی میں نے نہیں کر دی اچھا بات تو سنو چلو چھ سالہ سیاسی تجربے گی روشنی میں بتاؤ کیا پوچھا انہوں نے میری تو مات نہیں مارے گی یہ پرینٹس ہونت نہیں پوچھا کیا ہے موجودہ حکومت کا کچھ بتائیے فیوچر کیا ہوگا اپنا چچا اشفاق جتنی دیر تک تو اس حکومت کی باڈی کے پیچھے لکھا ہوا نا تو لنگ جا ساڈی خیارے اتنی دیر تک تو اسے کچھ نہیں ہوتا تو جس دن اس نے یہ فکرہ مٹھا کے پیچھے لکھ لیا ضد نہ کر جاتا آپ بڑا ضد ہی ہے اس دن نہ جات رہے گا نہ بس رہے گی عزیزی صاحب جب آپ کے اور جنیت صاحب کے درمیان تو تو میں میں شروع ہوتی ہے تو آپ صوفے کے پیچھے ایک ڈنڈا ضرور رکھا کریں کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے فیضہ بطول کراچی سے سن لیا نا اس وجہ سے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیا کرو دلیل تو ہے نہیں تمہارے پاس فیضہ بیٹے اللہ تعالی آپ کو زندگی سیطان درستی دے آپ نے مشورہ اچھا دیا اب میں چھپا کے رکھوں گا یہ روح مشورہ نہیں دیا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس تو بڑی دلیلیں ہوتی ہیں تم پہلے گٹھڑی کھولتے ہو دلیلوں پہ اس کے بعد پروگرام شروع کرتے ہو بڑا گانتی یہاں گھر ٹھانا پڑتا ہے جی ادھر ساری دلیلیں کھل رہی ہوتی ہیں فرش دل دل بان جاتا ہے اتنی دلیلیں ہوتی ہیں وہ میرا خیال ہے میں اس کی نکر کے نیچے ابھی بھی کچھ دلیل پھس رہی ہے دلیل بیٹے واپس آگے ہو تمہیں کچھ دیکھا جائے گا ہونے چاہیے لاہور سے آیاز کیوں ہر بندہ مجھے پوچھ پوچھ کے تھک گیا کہ پائے گی وہ واقعی سچ مچھ آس رہی ہوتی ہیں نہیں واقعتاً یہ ناجیہ کی ہسی کے بارے میں بھی بہت ساری میلز ہمیں مسئول ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے ڈیفرنس او اپینین ہے بلکل کنٹراسٹ ہے ایک دوسرے سے کئی لوگ جو ہیں وہ ہی کہتے ہیں کہ یہ پروگرام کی جان ہے اس کی ہسی اور اور کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ ہسی بہت زیادہ ہے اور اوور لیپ کر جاتی ہے تمہاری جو فرمودات ہیں وہ ہمیں سنائی نہیں دیتے معافی چاہتا ہوں جناب جن لوگوں کوئی اس کی ہنسی پہ اتراز ہے نا جی میں بات کرتا ہوں ٹیلیویئن والوں سے اس کے جو مائک لگاتی ہے اس پہ سلن سر پہ ٹکرایا جی یار اگر بات کرو تو تھوڑی سی اور مہربان نہیں کرو کیا جی اپنے مائک پہ بھی ایک لگوا لو سی اور مہربان نہیں کرو تو تھوڑی سی اور مہربان نہیں کرو دیکھو پھر ون ٹو فائی بات کرو سیونٹی سی 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 ہے ساتھ رو ون ٹو فائی سی آدھا ہو جاتی ہے کھ 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 نہیں ہلکی سی بچ یار یہ ستائل ہوتی ہے ایک ہنچی ہوتی ہے بچ اس طرح نہیں ہنستے پھر کس طرح ہنستے ہیں ہلکا سی بچ یہ جو انگریزی میں جن کو ناسیں کہتے ہیں یار میں میں تو کوئی بات کرکہ ہی بچ جاتا ہوں اگلی میل پڑ دوں ناسوں کی طرف سے بس ہلکا سا ہستے ہیں بس اٹھاؤ مو دکھاؤ آڈینس کو ناسیں اپنے پھر چھپا رہی ہے پھر چھپا رہی ہے ایک چیز اللہ نے لگا دیا بس اس کو اب بندہ کیا چھپا بس بھی کرو اگلی میل پڑو شدین ہی ہو جاتی ہے یہ سیالکورٹ سے شاہدہ مرزا لگتی ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے مگر جنیت صاحب کے سیاسی تجزیے میں جانبداری صاف چھلگتی ہے ایک اخبار نویز کو غیر جانبدار ہونا چاہیے کتنی خوشی ہے کس نے بیٹک کیا شاہدہ مرزا شاہدہ مرزا سیالکورٹ سے لکھ رہی ہے دیکھو میری بات سے لکھا بھی سیالکورٹ سے تیک لکھا انہوں نے دیکھو میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں غیر جانبدار ہوں غیر جانبداری لازمی ہوتی ہے جب آپ خبر لکھتے ہو جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ہی سائیڈ لیتے ہیں اور ایک ہی مخالفت کرتے ہیں اور میں اپنی رائے کے مطابق یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں جذبات کی بنیاد پر یا اپنی ذاتی پسند یا نا پسند کی بنیاد پر تجزیہ نہ کروں جو میری اکل میں آتا ہے سمجھ میں آتا ہے وہ میں بوز دے تو باہرحال یہ بڑی شرم والی بات ہے کہ تمہارے سلسرالی شہر سے علامہ ہے وکار تاریخ لہر سے لکھتے ہیں سر جنیند i wish to say that haspehal is not a program to watch it is our most important family member who takes our worries and converts it to joys, happiness and guidance thank you who is that man وکار تاریخ لہر سے وکار i am thankful to you and i feel your appreciation from my heart and you know this is i 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